السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں سوحیل علم رزبی ایک وفی سے حاضر خدمت ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کون بنے گا جنتی ایپیسوٹ نمبر فور ناظرین پچھلے ایپیسوٹ کا سوال نماز کی کتنی سرطے ہیں اے ساتھ بی تین سی چھے ڈی نو آو ناظرین اس سوال کا صحیح جواب تھا سی چھے نماز کی چھے سرطے ہیں آو ناظرین جنہوں نے سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دیا ہے ان کا نام ہے فیض عالم فیض عالم جی صحیح کمنٹ کرنے کے لیے بہت سکریہ اللہ رب العزت آپ کو زدہ خیر عطا فرمائیں آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے ایپیسوٹ نمبر فور کے طرف ناظرین کون بنے گا جنتی ایپیسوٹ نمبر چار آج کا پہلا سوال نماز کی پہلی سرط کیا ہے ا نیت ب وقت سی آزان ڈی پاکی آنا دین آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آنا دین اس سوال کا صحیح جواب ہے ڈی پاکی نماز کی پہلی سرط پاکی ہے نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اس لیے نماز کی پہلی سرط پاکی ہے آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کے طرف حضرت عادم علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئیں اے پندرہ سو برس بی ایک ہزار اسی برس سی ایک ہزار برس ڈی ایک ہزار چھ برس آنا دین آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آنا دین اس سوال کا صحیح جواب ہے سی ایک ہزار برس حضرت عادم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار برس ہوئیں آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کے طرف ایک عورت کے کتنے دور ہوتے ہیں یعنی ایک عورت کی زندگی کی کتنے دور ہوتے ہیں اے چار بی سات سی پاچ ڈی تین آنا دین آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آنا دین اس سوال کا صحیح جواب ہے اے چار ایک عورت کے چار دور ہوتے ہیں یعنی ایک عورت کے زندگی کے چار دور ہوتے ہیں پہلا دور اس کے بچپنے کا دوسرا اس کی جوانی کا تیسرا اس کے سادھی ہونے کے بعد اور چوتھا اس کی ماں بننے کے بعد یعنی ایک عورت کی زندگی کے چار دور ہوتے ہیں آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کے طرف حضرت نوح علیہ السلام کی عمر صریف کتنی ہوئی اے بارہ سو برس بی سولہ سو برس سی ایک ہزار سات برس ڈی پان سو برس آنا دین آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب آنا دین اس سوال کا صحیح جواب ہے بی سولہ سو برس حضرت نوح علیہ السلام کی عمر صریف سولہ سو برس ہوئی آنا دین باری آگئی ہے آپ لوگوں کے کمنٹ کرنے کی اگلے سوال کا جواب آپ لوگ کمنٹ بکس میں ضرور دیں آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے اے سات بی چار سی دو ڈی تین آ ناظرین اس سوال کا صحیح جواب کمنٹ بکس میں ضرور دیں ناظرین امید ہے کہ ایپیسوٹ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ناظرین اس ایپیسوٹ کو سواب کی نیت سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ناظرین اگر آپ ہمارے چینل آرزو مدینہ پر نئے ہیں تو ہمارے چینل آرزو مدینہ کو سسکرائب کر لیں اور ساتھی میں بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اگلے ایپیسوٹ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ